دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بٹکوائن کی مارکٹ کی بات کرتے ہیں یا کرپٹو کنسی مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مارکٹ اپلائیشن میں 0.84 پرسنٹ کی معمولی سی ایک بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں والیوم کی تو 21 پرسنٹ کے آس پاس والیوم انکریز ہوا ہے آج مارکٹ میں تو یہاں سے دس دن تھوڑے سے کرکل ہو سکتے ہیں بٹکوائن کے لیے کرپٹو کنسی مارکٹ کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں اس کو یہاں پر بتانے کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں گے مارکٹ کی سیچویشن کو دیکھنے سمجھنے کوشش کریں گے کہ آج کے دن مارکٹ کیس طرح سے پرفارمنس کر سکتی ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ویڈیو کافی ادھا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ہمارے چینل کی اور سے لگاتا ہے آپ کو کپٹو کنسی سے لیٹڈ آنسٹ اپڈیٹ پروائٹ کرائی جاتی ہی رہتی ہے تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں ڈی اکس وائن انڈیکس کی تو ہم دیکھیں گے کہ ڈی اکس وائن انڈیکس میں اس طرح سے رائز ایک ٹین لائن کے اوپر رائز ون آور کے چارٹ پر رائز کرتا چلایا رہا ہے یہاں سے اچھا کاسا نیچے ڈاؤن آیا تھا اس کے بعد یہاں سے رائز ہمیں ڈی اکس وائن انڈیکس پر ہم دیکھتے ہیں ڈی اکس وائن انڈیکس پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ٹین لائن ہے یلو کلر کی جس پر پرائٹ جب بھی آ رہا ہے نیچے گر کر اور اس کے بعد وہ وہاں سے سپائک مار رہا ہے ڈی اکس وائن انڈیکس کا لیول یہاں پر آپ کو آر ایس آئی پر ایک زون دیکھنے کو مل لی ہے یلو کلر کی اس کو ہٹ کرتی ہے آر ایس آئی اور ٹین لائن کے اوپر جیسے ہی آتی ہے تو یہاں سے ڈی اکس وائن انڈیکس اوپر کے سائیڈ بھاگتا ہے لیکن یہ ایک ریشٹنس ایریا ہے اس پائنٹ پر جو کی ویکلی ریشٹنس ایریا ہے اور یہاں سے ڈی اکس وائن انڈیکس تھوڑا نیچے گیا اور اس کے بعد یہاں سے ٹین لائن کے اوپر ریٹش کرنے کے بعد اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو کننگ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ ٹین لائن بریک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ آریسائی کا لیول یہاں سے فوٹی کا لیول نیچے کے سائیڈ بریک ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا استطیق بن سکتی ہے بیٹوائن کے پرائس کے لیے ریپٹو بانسی مارکٹ کے لیے اچھی یہاں سے مارکٹ رائز کر سکتی ہے لیکن یہ جو دس دن ہے یعنی آج فرسٹ آف نومبر ہے تو یہاں سے دس تاریخ تک یعنی ٹین نومبر تک کیا ہو سکتا ہے ایسا کیا مارکٹ میں ہے کہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ دو نومبر کو ایف ایم سی کی میٹنگ ہونی ہے فیڈ کا انٹریسٹیٹ یہاں پر اناؤنسمنٹ ہونا ہے اب یہاں سے دس دن کیوں میں بولنا ہوں تو اس کے بارے میں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد پھر بی ٹی سی ایتھریم اور بی این بی کے اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو نومبر ایک اور دو کو یعنی کی فرسٹ نومبر کو سکر نومبر کو یہاں پر ایف ایم سی کی میٹنگ یعنی کی فیڈ کا جو انٹریسٹیٹ ہے وہ یہاں پر اناؤنسمنٹ ہونا ہے اس کے بارے میں یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ فیڈ کود ہائک انٹریسٹیٹ سیونٹی فائیب بی پی ایس پوائنٹ تو یہاں پر اس کا کیا اثر پڑے گا بیٹکوائن کے اوپر یہاں پر سیونٹی فائیب بی پی ایس پوائنٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پہلے سے تو اگر سیونٹی فائیب بی پی ایس پوائنٹ آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ یہاں پر مارکٹ ایمپیکٹ کرے گی لیکن ایک تاریخ سو دس تاریخ تک یعنی ایک نومبر سو دس نومبر تک مارکٹ میں والٹائل مو ہو سکتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی دو تاریخ کی بات کہ یہاں پر دو تاریخ اور ایک تاریخ اور یہ جو ڈیٹس ہیں ان میں یہاں پر انٹرشیٹ آنا ہے اب یہاں پر ایک چیز اور میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے سے اس تو سی پی آئی ڈیٹا کا کلینڈر یہاں پر اکٹوبر 2022 کا جو سی پی آئی ڈیٹا انفلیشن ڈیٹا آنا ہے جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا تھا یہ پچھلے مہینے میں سی پی آئی ڈیٹا وہاں پر جو بھی انفلیشن نومبر تھے وہ دیکھنے کو ملے تھے اسی طریقے سے یہ دس نومبر کو 2022 کو یہ انفلیشن نومبر ہمیں دو بارہ سے دیکھنے کو بلائیں ملیں گے جس کو یہاں پر کنزیومر پرائز انڈیکس یعنی سی پی آئی بولا جاتا ہے تو کنینک مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہ دس دن نظر پکنی ہے مارکٹ کو پر کل کا ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کیا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا میں شیبائنگو بٹکوائن اور ڈوج کوئن کے بارے میں بات کی تھی اور ساتھ ساتھ ایتھریم کی بات کی تھی تو مہا پر آپ نے دیکھا تھا کہ مارکٹ میں کچھ ڈبل ٹاپ ٹائپ کے دیکھنے کو ملنا ہے بٹکوائن میں ایتھریم میں اس طریقے کی کرپٹوکنسی میں کو وہاں سے کیسے مجھنے آتا ہے مارکٹ کو بیئرش کر سکتے ہیں میرے دِخوا دہتا ہوں یہاں پر ہم بٹد کو دیکھیں گے ڈیلی چرت پر دیکھو بٹی في نے ایک امپورڈ نشک کو ڈبالریں توڑا ہے یہاں پر سپوربر لے رہا ہے ان بٹی ڈیجلس کا اپر participate icon لیکن وہی دے 채� vacunند ایک کریٹ ہو رہا ہے یہ خطرے والی بات جب کو میلوزورن کے نیچے آئے گا کہ یہاں پر اگر یہ 것도 Basic ہے تو اس طرح سے یہ جب یہ توڑ کر نیچے آئے گا اس کے تو یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ بٹکوائن میں اب تھوڑا سا معاملہ غربہ ہو سکتا ہے پرائز نیچے جا سکتا ہے تو یہ دس دن یہاں پر جو بھی ہوں گے تو یہ مارکٹ میں والٹائل موف یہاں پر بن سکتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم ایتھریم کو دیکھتے ہیں تو ایتھریم میں بھی کچھ اسی طریقے کی چیز یہاں پر دیکھنے کو ملے گی ایتھریم کو جیسے کی ایک رائزنگ چینل ٹائپ کا میں نے یہاں پر کریٹ کیا تھا آپ نے دیکھا کہ ڈبل ٹاپ لگا اور اس کے بعد جیسے ہی اس بوٹم پر آیا تو یہاں تو تھوڑا تو اچھال ماننے کوشش کر رہا ہے تو یہاں پر بھی یہی یلو یلو لائن جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ لگ بگ یہ لیول ہے 1566 سے لے کر اور یہ لگ بگ 1525 تک یعنی کہ اگر یہاں پر ایتھریم کا پرائز اس کو توڑ کر اس طرح سے نیچے آتا ہے تو پھر ہم بول سکتے ہیں کہ تھیریم تھوڑا سا بیریش ہو سکتا ہے اور اپنے اس چینل کو ٹیسٹ کر سکتا آ کر جو کی یہاں پر میں نے آپ کو دیا تھا یہ جو چینل اس کا بریک کر کے یہ اوپر نکلا اچھا گزہ رائز دیا تھا تو واپس اس کو ری ٹیسٹ کرنے آ سکتا ہے واپس سے پل بیک اوپر لگا سکتا ہے تو کہنے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہوں گی یہ دس دنوں کے اندر یہاں پر ہونی ہے اور جو بھی مارکٹ اگر گیڑتی ہے لیکن مارکٹ میں سی پی آئی ڈیٹا آنا ہے انٹریشیٹ آنا ہے لیکن اس سے پہلے مارکٹ اپنے آپ کو یہاں پر بتا رہی ہے کہ یہاں پر یہ ڈبل ٹاپ پیٹن بن رہا ہے دیکھو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ٹیپل ٹاپ بھی بن سکتا ہے اور تھوڑا تھا پرائز اس کے بعد اوپر گیا لیکن پھر نیچے آیا پھر اس طریقے زگزگ کر رہا تو ایک رینج کے اندر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کلیئر کٹ ایک چینل کے اندر ایک رائزنگ چینل کے اندر پرائز مومنٹ کر رہا ہے لیکن آپ اس کو دھیان سے دیکھو گے تو بلکل کلیئر کٹ ایک ایم پیٹن یعنی ڈبل ٹاپ پیٹن دیکھا جا سکتا ہے تو کہنے مطلب یہ ہے کہ اس کا تی لیول یہاں پر میں ایک لائن کو مارک کر رہا ہوں اس کا تی لیول میرا بھائی یہ ہونا چاہیے جو کہ لگ بھگ ٹھوٹین ہنڈیڈ ایک نٹ ٹھوٹین ایک نٹ یہاں پر میں ایک لائن کو مارک کر رہا ہوں تو آپ دیکھو گے تو اس کا لیول یہاں پر لگ بھگ ہونا چاہیے میرا جس آپ سے میں اس کا کلر کو چینج کر دیتا ہوں یہ پرپل میں نے کر دیا تو یہاں پر ٹھوٹین ہنڈیڈ اٹی ٹو کے اسپاس یہاں پر اس کا کی لیول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کی لیول ہوگا مارکٹ گر کر اس پر سپورٹ لے سکتی ہے یا پھر اس کو توڑ کر نیچے آ سکتی ہے تو کہنے کے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈیلی چائٹ پر یہ بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس چینل کا اگر یہاں پر مارکٹ گر کے نیچے آتی ہے تو یہ فیک آؤٹ مانا جا سکتا اور وہاں پاس مارکٹ اس چینل کے اندر آ سکتی ہے اینک مطلب یہاں پر یہاں پر یہ ہے کہ دیلی چائٹ پر آپ ایتھریم کو دیکھو اچھا کا سا آؤور سولڈ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے آؤور باؤٹ ہو گیا ہے سوری اور یہاں پر علاقہ آر ایس آئی آؤور باؤٹ جون میں ٹیٹ کر رہی ہے تو جب تک یہ زون کے اندر رہتی تو کچھ بھی کہنام یہاں پر ایمپوسیبل ہے کہ مارکٹ اتنی تیزی سنی سے چلے جائے گی پھرال فور آور پر ہم دیکھتے ہیں تو فور آور پر کلیر کٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک دبل ٹاپ پیٹن یہاں پر تو جو کی میں نے یہاں پر آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اب یہاں سلتے ہیں بات کرتے ہیں بین بی کوئن کی تو بین بی کوئن کو بھی یہاں پر آپ دیکھو گے جو ٹارگٹ یہاں پر میں نے دیئے تو جو میں نے دو ٹارگٹ دیئے بین بی کی پہلا ٹارگٹ دیا تھا تین سو کا اس کو بین بی نے اچھے سے ہٹ کیا اور ہٹ کرنے کے بعد دوسرے ٹارگٹ میں نے آپ کو تین سو پچیس سے تین سو سیتیس تک یعنی ثرین ڈیٹ 25 سے لے کر ثرین ڈیٹ 37 تک دیا تھا تو اس ریشٹنس ایریا سے بین بی یہاں پر تھوڑا سا فور آورز کے چائٹ پر سائیڈ ویس ہونے کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی اس ریشٹنس ایریا کو ہٹ کر کے یہاں سے ایک اچھا خاصا رییکشن ملائے دیکھو اور اس کے بعد یہاں سے اگر ہم اس کو ڈیلی چائٹ پر دیکھتے ہیں بین بی کے پرائز تو دیکھو آر ایس آئی کافی اچھے خاصا اوور باوٹ ریجن میں ہے اور یہاں پر اٹی کے لیول کے اوپر ہے اور ایک ریشٹنس ایریا پر ہے تو پرائز میں تھوڑا بہت کریکشن آ سکتا ہے اب اس کو یہاں سے اگر ہم وان آور کے چائٹ پر دیکھیں گے تو تھوڑا سا یہاں پر دیکھو یہ اس طرح سے اب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ڈبل ٹاپ پیٹن دیکھنے کو ملنا ہے لیکن یہ پلے ابھی نہیں یہاں پر ابھی کسی کو بندے کو ٹریڈ نہیں لینا ہے کیونکہ ابھی بھی ہم ٹونٹی پیریڈ موونگ ویوریش کے اوپر ٹیسٹ کر رہا ہے تو بندی کا پرائز گر کے یہاں پر تین سو پچیس کے اسپاس ہمیں دیکھنے کو تین سو پچیس اور ایک لیول میں اور دیرتا ہوں دیکھو یہ تین سو پچیس سے لے کر یہاں پر ہمیں تین سو تیس تک دیکھنے کو مل چکتا ہے یعنی تین سو پچیس سے تین سو تیس تک ہی اس زون کے اندر یہاں پر میں زون بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر سمجھ میں اچھے سے یہ دیکھو یہاں پر میں اس کے کلر کو ریٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو یہاں تک گر کے آ سکتا ہے تین سو پچیس سے تین سو تیس تک لیکن ابھی میں پھر بولنا ہوں کہ ابھی بھی اندی میں شورٹ کی پوزیشن کھول کے مد بیٹھ جانا اور یہاں پر ابھی دیکھو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پیٹن بنا ہے پھلے یہ جب کرے گا جب اپنے کی لیول کو توڑ کر نیچے جائے گا اور ریٹش کرے گا واپس اور کنفرمیشن دے گا گرنے کے بعد اس طرح سے تو وہاں پر پوسیبلٹی بنے گی تو میں ضرور اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹیلی گرام پر آپ کو ایک سگنل پروائیٹ کر دوں گا بی اندی کا فلال ون آور کا چارٹ ہے اتنی جلدی یہاں پر کچھ نہیں ہونا ہے پورا دن بھی آج بھی سکتا ہے اس پیٹن کو پلے ہونے میں فلال ڈبل ٹاپ پیٹن ہے یہاں پر یہ جھانت نا تو بی اندی میں بھی ریسٹنس ایریا سے ایک بیری سیمٹم جنڈیٹ ہو رہا ہے آر ایس آئی کو بھی دیکھو گو تو ایک بیریس ڈیورجن کو یہاں پر کریٹ کر رہی ہے پھلال یہاں پر میں پھر آپ کو رائے ہی دوں گا کہ یہاں پر شورٹ کی پوزشن نہ کھولنا ادھر وائس ٹونٹی پیرن موونگ ایوریش ہم اوپر ہیں پرائیس فلو سا ریٹیش کرنے کے بعد واپس باؤنس بیک بھی کر سکتا ہے جب تک کہ اس رینج کا یہ جو یہ زون میں نے بنائی ہے تین سو تیس کا ایریا نیچے طرف بریک نہیں ہوتا ہے اور کچھ اس طرح سے میں ڈروائنگ یہاں پر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایڈیا بریک ہو اس کے بعد اسی لیول کو ریٹیش کرے اور واپس اس جو یہاں پر یہ توڑنے کے بعد یہ جو لو بنائے گا اس کو توڑ کر نیچے آئے تو یہاں پر بولایا سکتا ہے یہاں مارکٹ یہاں سے بیریس ہو ری پھر مارکٹ کچھ اس طرح سے رییکٹ کرتی بھی چلتی ہے اوپر نیچے ٹھیک ہے تو اس چیز کا دیان رکھنا PNB کی بات ہو گئی PXY کی بات ہو گئی PTC کی بات ہو گئی Ethereum کی بات ہو گئی تو مارکٹ آج کچھ اس طرح کا مومنٹ کر سکتی ہے اور یہاں پر یہ جو دس دن خطرے کی گھنٹیاں مارے لیے ہو سکتی ہے تو اس کا سمپل سا یہاں پر لوجک ایئی ہے کہ نومبر فرسٹ اور سیکنڈ کو یہاں پر FOMC کی میٹنگ ہونی ہے انٹریشیٹ آنا ہے فیڈ ریزرو کا ہائی کو سکتا ہے یہاں پر 75 بیسیس پوائنٹ کا لوگ بول رہے ہیں کہ ایسی امید ہے کہ 75 بیسیس پوائنٹ یہاں پر بڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بڑھائیں گے تو جو ایکسپیکٹیشن ہے اگر اس کے انسار یہاں پر انٹریشیٹ آتا ہے تو کوئی اتنا بڑا موومنٹ یہاں پر ہمیں احساب سے نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے چارٹ پر ڈبل ٹاو پیٹن بن رہے ہیں بی ٹی سی ایتھریم تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ کے چلنا ہوگا کہ مارکٹ تھوڑا سن نیچے کے سائٹ ڈاؤن ور مومنٹ کر سکتی ہے دوسری چیز یہاں پر میں نے جو آپ کو CPI کا ڈیٹا کی جو ڈیٹ دکھائی ہے کہ اکتوبر 2022 کا ڈیٹا نومبر 10 کو 2022 کو آنا ہے اور یہ ٹائم ہوگا UTC ٹائم 8.30 ایم یعنی کہ یہاں پر جو انڈین ٹائم ہوگا وہ ہوگا لگ بک شام کا 6 بجے دوچھے دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ اپ ڈیٹ کافی ہلفل رہی ہوگی رہی ہو تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلو نوڈیوکیشن بل کو بھی آن کرلو کل کے دن میں رات میں کافی دیر تک دو گھنٹے لگ بگ لیٹ نائٹ تیلیگرام پر وائس چیٹ کی تھی اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور جن لوگوں سے بات نہیں ہو پائی تو ان سے میں معافی چاہوں گا کیونکہ اتنا پاسیبل نہیں ہوتا کہ سب سے بات کرلوں فرحال اس لائف سیشن کو کافی لوگوں نے سنا ہوگا تو کافی کچھ وہاں پر ان کو بھی اپنے ریلیٹڈ بھی کچھ انفرمیشن ملی ہوگی جو ان کو کوئیریز ہوگی نیکسٹ جب بھی ٹائم ملے گا تو تیلیگرام پر لائف چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو انفرمیشن آپ کو دے دی جائے گی اب مجھ کو زیادہ دو نیکسٹر بھی ٹائم ملتا ہوں جب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت